سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان فلاحی کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں ان کی انسانی ہمدردی کی مثالیں اکثر و بیشتر سامنے آتی رہتی ہیں اب سعودی ولی اہد نے ایک بار پھر درجنوں فلاحی اداروں کے لیے اپنی جیب سے کروڑوں ریال کی رقم عطیہ کرتی ہے الاریبیا نیوز کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے فلاحی اداروں کو اپنی جیب سے ایک کروڑ ریال کی رقم عطیہ کرنے کے احکامات دیئے ہیں ولی اہد کے احکامات کے مطابق مملکت کے اندر فلاحی خدمات انجان دینے والے انتیس اداروں اور تنظیموں کو اٹی سیون ملین ریال کی رقم عطیہ کرنے کا حکم دیا کیا ہے جبکہ ایک سو پچاس قیدیوں کی رہائی کے لیے انیس ملین ریال کی رقم عدا کرنے کا حکم دیا ہے جن میں بیشتر پاکستانی قیدی بھی ہوں گے عطیہ کی رقم آٹھ اہم سماجی شعبوں میں صرف کی جائے گی جن میں خواتین کی بہبوت کے لیے کام کرنے والے تنظیمیں مزوروں کی کفالت کرنے والے ادارے کینسر کے مریضوں کے علاج اور ان کی بحالی میں سرگرم تنظیمیں شامل ہیں جبکہ اس رقم سے ایک سو پچاس قیدیوں کی رہائی بھی ہوگی جن میں بیشتر پاکستانی قیدی بھی ہوں گے وزیراعظم عمران خان پہلے ہی یہ معاملہ اٹھا چکے ہیں کہ سعودی عرب میں موجود قیدیوں کے لیے پاکستان اب کچھ کرے گا اس حوالے سے سعودی عرب سے بھی بات چیت کی جائے گی تاکہ ان کی رہائی کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکیں